میرے پاس آج بہنوں کی جوڑی اور ہم بہنوں کی جوڑی جو ہے یہ سب لوگ کہہ رہے تھے ابھی کہ ہم لوگ چلے گئے ہیں بہن والے زون میں چلے گئے ہیں وہ پرانی باتیں جو اکثر آپ بھول جاتے ہیں بچپن کی یادیں اور وہ سب چیزیں وہ آپ کو یاد آتی ہیں کبھی کبار جب آپ اکھٹے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے بردے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے ہم اس طرح عید بنایا کرتے تھے ہم اس طرح شادیوں میں جایا کرتے تھے تو جو پچھلا سوال ہمارا رہ گیا تھا وہ برائی والا نا ایک برائی بتائیں اس کے بعد میں اس سوال پہ آگے بڑھوں گی کہ آپ لوگ ایونٹس اپنے کیسے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے انہوں نے بتا دی تھی آپ کی برائی آپ کی رہ گئی تھی سامن کے بارے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے زور زور سے شور کرتی ہے اور دوسرے کا آواز نہیں آرہی سامن کی وہ دی آزد تو نہیں مجھے تھوڑی آف لگتی ہے کہ ہماری بہت frankness ہے لیکن کمرے میں اگر اگر اندر آ جاؤں تو ابھی بھی سامن کو کہ چاہیے اس کا یہ رسپونس ہوتا ہے ایم لیکی ساری بیدیو ہوتا ہے کبھی کبھی میں ناک کی بغیر چلے جاتی ہوں کبھی کبھی رسپونس پہ رہی ہوتا ہے کہ پوچھ لیتا ہے بندہ ناک کر لیتا ہے می بھی میں کسی ڈیریکٹر کو وائس نوٹ بھیج رہی ہو تم بیچ میں آگے سامنے کھڑی ہوگی ہو تو میری اتنی لیکن میں ایک چاہت ہے ان سے کہ میں نے ایکسپیکٹ کرتی کہ مجھے اس بات پر ٹوکے ہاں چھایے یار کمال ایکسپیشن نے یہ بھی ایکٹر ہے ہاں بھائیاں بتائیں دونوں میں نے ایک دوسرے کی باری میں شاہدی آپ سے شروع کریں اجا اس کی ایک عادت ہے جو نا اگر میں کوئی بات نہیں بتانا چاہتی نا یا بہت چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو اپنے اندر رکھنا چاہتی ہوں یہ گیس کرتی ہے اور باقاعدہ فیس ریڈنگ کر کے اور صحیح صحیح گیس کرتی ہو پھر مجھے غصہ آتا ہے کہ کیوں کیوں بھائی جب میں نہیں کوریتی ہے کوریتی ہے سام باتیں کوریتی ہے اتنا پون پہ کوریدے گی ویسے ملکے کوریدے گی نا مجھے پیچھ بڑھ جاتی ہے Bä dichtے یہ ریٹیٹ کرتی ہے یہ سچ ہے ان کی کونسی عادت ہے ان کی ملتی بہت کم ہے زیادہ ملتی نہیں ہے کسی اوکییجن میں بھی نہیں آتی یسی کبھی میری بیٹی کی بردے ہو دوسماًیں بھی howerия نہیں آتی Nós بہت ہوں تو یہ چیز ب distraction ثان کنوں преступler کم کم مجھے کیا کہانیاں ہیں اچھا مجھے میری مہن کی مجھے ایک عدد مجھے کوئی خراب دیکھتی ہوں کتھلوا ہے تو بڑی خراب کہ ان کوئی باتیں سنایا ہیں یا کوئی خبروا تو ہس تو ہمیں امیں میں بولتے کہ سنایاں کیوں نہیں آگے سے میرے کہ ستای دو کی چار سنا جاتی سنایاں کیوں نہیں تو پھر خبر چھوڑا چھوڑا مجھے کیا کہنا پھر بعد ہے مجھے خبروا کہ یہ عادت ہے نا یہ ہمیشہ سے ہے اور ابھی تک بھی ہے یہ کسی کو کل بول نہیں پاتی ہے اور ان کی کی عادت ہے ان کی تو اتنی ایک بہت بری عادت ہے کہ ساری پلنگ ہو جائے گی کہیں جانے کی ہاں سب کچھ ہو جائے گا نا ایک دم ٹائم پہ کہے گی اب میں نہیں آئے اوے اوے اس سے میں کیا پوری جو ہماری فرخاندان سب اس سے ناراض ہو جائے گا پوری تا پلنگ کر لیا پر جب گو گیا پر آخری میں ہی منا کرے گی اب تو میری ہی کام آگیا اب میں کیا کرے گا میری بری عادت ہے یہ بے غرار لگت ہے کسی کھی بھی جانے کسی کھی شادي پے جانے ہیں میں کہیں پہ جانے ہیں میں بکل تیار ہو جاتی ہوں اب جب جانے کا بقت ہے میں أعید ہے میں دل نہیں چاہہارا پہر غصہ اتا ہے تو پورا گھر زیدہ جائے گا وہ باستراب ہو جاتا ہے تیار ہو کے بلزتہ ہو جاتا ہے té stor بہت دفع کیا ہے ہے بہت دفع می نے کیا ہے اور ہی تایارا ہوا کے جب وہ نہیں کھانے پر پابندی لگائی تو بجے بوٹلیں بہینا بڑاستہ دا ہی تونہا ٹائارا ہوا کے لئے میکپ تو جا کے بارے سوپ پی کے آجو یا بوٹل پی آجو جو اتکی اُلجان میکنی تی تھی یہ کیا ہے جا ہے جائے جا ہے جا ہے شاہیوں میں کھانا کھانے کا ایک مزا ہے نا تو وہ مجھے اجابا مزا ہے مجھے اجابا منا کرتی اجابا مرا موڈ جا جاتا ہے کہ میں نہیں جانا تو پھر میں بیٹھ جاتی ہوں تو سب غصہ کر کے بھی چلے تو جاتے ہیں ہاں اچھے تو رہنے کی رکھتے ہیں ہاں ایک کوئی بڑھا منا کا موڈ سراب ہو جاتا ہے اید، بکرا اید، بردید، جو سیلیبریشن ہیں یہ آپ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے جب چھوٹے تھے اچھے اید کی روٹین تو ابھی تک برقرار ہے ہاں سبا پانچ بجے سے آپ کو خوشبو آنا شروع جائے گی بکرا زمی کوئی پانچ بجے کے قریب کچن میں چلے جائیں گے اور شیر خورمے کی تیاری شروع جائے گے اور وہ دودھ کرتا رہے گا کرتا رہے گا سو وہ ایک ہوتا ہے سامن اور میرا ہوتا تھا سامن یوزلی کباب یا کوئی اور چاٹ یا اس طرح کی چیز بنا لیتی تھی اور میرا ٹیبل سیٹنگ اور ابو اس کا کام تھا چیزیں لے کے ساری آنا سو وہ ایک ہمیشہ سے رواج تھا کہ اید پہ ابو جائیں گے نماز عدا کر کے آئیں گے اس کے بعد ہر سال ہمیں دوبارہ یاد دلائیں گے کہ کس طرح اید کی نماز دھر پہ پڑھنی ہے اور ہم دینوں پھر عدا کریں گے اندھر اید بلیں گے نہیں اید کی تیاری پل فلیج وہ ہوتی تھی جیسے بچے کپڑے رات کو رکھ کے سو رہے ہوئی ہے اوہ یس آپ چیزیں بلکل بلکل چوڑیاں چوڑیاں لازمی سامن اور مجھے دونوں کو چوڑیوں کا بہت چوق ہے اور یہ نہیں کہ تھوڑی مطلب یہاں یہاں تک پہ چوڑیاں بے شک صحیح کڑوں کے ساتھ اور اید کیا ہے کپڑے امی دو سے تین دونوں کے ہر دفا بناتی تھا وہ بہت اچھا ایک رہا تھا اچھا گروئنگ پہ ابو کا ٹرانسفر ہو گیا تھا کراچی سے اسلام آباد دادیال میرا پورا کراچی میں تو اسلام آباد میں ہم بہت آئیسلیٹڈ تھے نیوکلیر فاملی ہو گئی تھی تو اید پہ یوں تو میک شور کہ ہم بہت زیادہ مس نہ کریں وہ ایکسٹرہ ایفرٹ ہوتا تھا اچھا مہندی بھی لگوا نہیں چلو مہندی بھی لگوا کے آ جاتے چوریاں بھی چاندرات پہ گھنک کے بھی آ جاتے تو وہ پہرنس بہت اس طرح سے ایفرٹ کرتے تھے کیونکہ کچھ بھی نہیں چچا کوئی کچھ بھی نہیں تھا اس پجا سے تو تیاری پروپر بردن میری بہت دھوم دان سے بہت دھوم دان سے سیلیبریٹ ہمیشہ ہوئی ہے تیل ای وز ان یونیورسٹی تب تک کہ پروپر امی ہر چیز خود بناتی تھی تیل ای وز ان یونیورسٹی یہ بہت یانگ بہت دھوم دھوم سے ہوئی ہے بہت چھوٹے ہوتے ان کی بھی بردے بہت دھوم دھوم سے ہوئی ہے پر چھوٹے ہوتے ان کی بھی بہت دھوم دھوم سے ہوئی ہے پہ چھوٹے ہوتے ہیں اب پھر یہ سارے ارمان خود پورے گاتھی ہیں اچھا ہاں 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 ایکسکلوسیف ساپنا چھو کرنا یہاں کیا سینیریو ہے اید اور بکرہ اید کیسے سیلیبریشن ہوتی ہے پوری بردے شردے کون سپرائز کرتے ہیں اچھا میری بردے تو ہمیشہ سیلیبریٹ ہوتی ہے میری ہوتی ہے کیونکہ امی میری بہت زیادہ وہ کہتے ہی کہ کیک میرے ساتھی کٹنا ہے تم نے تو ان سب کو پتا ہوتا ہے یہ سب آ جاتے ہیں میں نہیں بھی چاہوں تو بھی میری بردے سیلیبریٹ ہوتی ہے اور جہاں تک رہی اید کی بات وہ شادی سے پہلے ایک بڑا اچھا وہ ہوتا تھا کہ ہماری پوری کزنس اور ہم سب ملکے مہندی لگوانے کے لیے مینہ بزار جا رہے تھے اور ہمیشہ جب رات کے چار بچ جاتے تھے تو پھر امی کی باتیں جو ہوتی تھی کہ امی تک اکیلی تم لوگ باہر نکلی بھی مطلب وہ بڑا چاندرات بڑی انجوائے کرتے تھے وہ بہت اچھی سیلیبریشن ہوتی تھی لیکن پھر کافی چیزیں چینج ہوگی لیکن یہ کہ مہندی لگانا یہ ابھی بھی ہے کہ ہاں تھوڑا بہت ہم لوگ اید پہ مہندی وغیرہ ضرور ہوتا ہے کسی کے ساتھ نکل جائیں ضرور نکلتے ہیں ہم تو بڑا جو شو خروش کے ساتھ مناتے ہیں سب پہلے سے ہی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں جوڑے آرہ ہوتے ہیں اب جب بچپن تھا تو ہم دونوں کے سیم بنتے سیم سیم بنتے تھا ایک کھان بوڑا خاندار ہم نے ہی کھانی ہے ہم نے ہی کھانی ہے ہم نے ہی کھانی ہے مہندی بھی سیم لگے گی چھوڑیاں بہت ہی کھانی ہے بہت ہی کھانی ہے جو ہمیں بنانا تھا ہم بن جاتے تھے تو خوش تھی بڑی بناتے تھے بہت خوش تھی جوتے بھی ایک جیسے تو وہ چمک ضرور ہونی چاہیے مرنہ اید تو ہماری گھوٹی نہیں تھی ہمارا ہونہ ہونہ پڑھ جاتا تھا لیکن جس طرح سے پیر بڑے ہوتے گئے اب تو خیر چینج ہے بہت چینج ہے لیکن اب بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں وہ ہی پھر ہمارے جو بچے ہیں وہ والا زمانہ چلا گیا فیشن چلا گیا لیکن اپنے حساب سے ہوتا ہے خوشی ہی ہوتی ہے مہندی لگانا آج کل بچے نہیں مانتے کہ ہمیں اید جیسے کپڑے پہنے گئی ہمیں اید جیسے لیاتی تھی تو آج کل بچے نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں پہنے بہی جیسے ساف منا کر جاتے ہیں لیکن مجھے تو وہ والا زمانہ بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا ہم تو بہت بیٹھ جاتے تھے موڈل بن کے آج کل کیا موڈل بنتی ہوں گی جو ہم بنتے تھے پہنے کپڑوں کا اتنا نہیں تھا لیکن آج کل میں نے دیکھا کہ کپڑوں کا بہت زیادہ آپ کہتے ہیں اچھے سچے ہوں ایسے کٹھ ہوں ایسے کالر ہوں تو جی یہاں ایسی ملاقات رہی بہنوں والی ملاقات بہت مزیدار رہی میری پسندیدہ ائرلائن پی آئی اے ہے اور پی آئی اے ہر ٹکٹ کے ساتھ آپ کو موقع دے رہا ہے گولڈ سیونگا سو میری طرح آپ بھی اپنے سفر کے لیے پی آئی اے کو منتخب کریں اپنے ملک اور ادارے کی ترقی میں ساتھ مبھائیں پاکستان اور ہمارے قومی اداروں کو مستحقم بنائیں آؤ ملکر بنائیں پاکستان